موسیقی ایک سٹھ دن گزرنے کے بعد آج طلب کیا گیا تھا جی آئی ٹی کے سامنے مریم نواز صاحبہ کو جو کہ سٹنگ پرائیم منسٹر کی دختر ہیں اور اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز میں کافی بیچینی پائی جا رہی تھی کیونکہ یہ بارہا کہا جا رہا تھا کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو اس طرح سے نہیں کیا جاتا جب عساق دار صاحب سے بھی سوال پوچھے گئے تھے اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی جی آئی ٹی کے بعد انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو سوال مریم نواز صاحبہ سے پوچھنے ہیں وہ جی آئی ٹی کو لکھ کر پوچھ لینے چاہیے ہیں ایک طرف جی آئی ٹی جو ہے وہ واپس یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ وہاں پر قطر بھی گئی ہے پھر کچھ خبریں متضاد بھی آئیں لیکن بہرحال وہ بھی واپس پہنچ چکی ہے آیا قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ ہوا یا نہیں آج اس پر بھی بات کریں گے لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ صبح سے جب جوڈیشل اکیڈمی جہاں پر جی آئی ٹی فنکشننگ آؤ اف دیر وہاں پر مریم نواز صاحبہ پیش ہوئی تو سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ر رکھے گئے تھے خواتین پولیس اہلکار بھی وہاں پر تائنات تھی جس ایک چیز جو صبح سے آپ بار بار دیکھ رہے ہوں گے کہ جس وقت مریم نواز صاحبہ اتری یعنی کے پیش ہونے کے لیے تو شاید کوئی پین گرہ تھا ان کا جو کہ اٹھایا گیا اور جی آئی ٹی کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی باہر نکلنے کے بعد پریس وز ویٹنگ لیکن مریم نواز صاحبہ نے پریس کوئی سوالوں کی جواب نہیں دیئے البتہ انہوں نے نکلنے کے بعد اپنا ایک پورا بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ قوم کی بیٹی اور پرائم منسٹر کی بیٹی ہونے کا حق بھی انہوں نے ادا کر دیا ہے انہوں نے تمام سوالوں کے تقریباً دو گھنٹے جوابات بھی دیئے لیکن آخر میں انہوں نے جی آئی ٹی سے وہ سوال پوچھا جو کہ ان کے دونوں بھائیوں نے بھی پوچھا لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ اس سوال کا جواب جی آئی ٹی نے نہ میرے بھائیوں کو دیا اور نہ ہی مجھے دیا اب یہ تمام تر چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اپوزیشن کی طرف سے ابھی بھی کافی آپ کہہ سکتے ہیں الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا اگر مریم نواز صاحبہ کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا پڑا آج اسی حوالے سے بات کریں گے اسلام آباد میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے فیاس چوہان صاحب نے Thank you so much for joining us آج بھی سازش کا بھی ذکر ہوا ہے کہ کوئی سازش کر رہا ہے کچھ بیانات ایسے تھے جو directly لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف یعنی عمران خان صاحب کی طرف ہی مریم صاحبہ جوہیں وہ دے رہے ہیں کراچی میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سندھ کے صدر ہیں Thank you so much for joining us We welcome you on the show میرا خیال سے یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کر لیں چوہان صاحب Because سب سے پہلے سوال یہی آ رہا ہے کہ کیا آج مریم نواز صاحبہ کا political آپ جسے کہتے ہیں کہ take off ہوا ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دس سال کے اندر بھی اگر انہوں نے سیاست میں آنا ہے تو شاید وہ نہ کر پاتی ہیں جو آج انہوں نے کر دیا اور یہ زیادہ تر آپ کی جماعت کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پنامہ کیس کچھ ہے ہی نہیں الزام کچھ ہے ہی نہیں سی تھی سی بات ہے ایک تماشا لگایا ہوا ہے آپ دیکھیں اس تماشے میں کیا کیا نہ ہوا نہیں لیکن جی ایٹی سے تو آپ لوگ خوش تھے نا میں آ رہا ہوں اپنی بات کی طرف پہلے کہا گیا کہ جناب اس جی ایٹی کے دوران ہمارے اوپر الزام لگا کہ ہم سیسیلین مافیا ہیں دوسری طرف اجزاب لگا کہ آپ ڈرتے ہیں ایک طرف سیسیلین مافیا ایک طرف ڈرتے ہیں اگر سیسیلین مافیا تھی تو یہ جی ایٹی یوں نہ بیٹھی ہوتی سیسیلین مافیا کے سامنے اگر ڈرتے تھے تو ہمارا ایک ایک رائٹ فرم پرائم منسٹر تل اس انٹائر فیملی وہ سب آئے ہیں اور انہوں نے اپنے بیان ریکارڈ کر آئے ہیں نیا شوشہ چھوڑا گیا کہ جناب یہ جی ایٹی جو ہے وہ قطر گئی ہے دوبائی گئی تھی ایک دن کے لیے ایک دن کے لیے کیا کر کے آئی نوبڈی نوز اگر آپ دیکھیں گے جی ایٹی کو ہم نے دو دفعہ اپنے خدشات ریکارڈ کر رہے ہیں صاحب یہ کہتے ہیں قطری شہزادے کے کوئی بیان ریکارڈ نہیں ہوئے کیونکہ آصف کرمانی صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ خود مدعی بن گئے ہیں جی ایٹی والے دیکھیں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تھے انویسٹیگیشن ٹیم ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے ہم نے ایسے بنا لیا کہ یہ کوئی جیجمنٹ دینے جا رہے ہیں جیجمنٹ کیونکہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے ایٹس انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کے بعد ٹرائل ہونا ہے اگر انویسٹیگیشن کے بعد کوئی جیجمنٹ آتی ہے تو میں کہتا ہوں خدا نخواستہ یہ بڑا حدثہ ہوگا اس لیے کہ انویسٹیگیشن کے اوپر جیجمنٹس نہیں دی جاتی انویسٹیگیشن کے بعد ٹرائل ہوگی تاثر ایسا ہے عجیب ہو دیکھیں کیا کیا الزامات نہیں لگے ہمارے اوپر سب سے پہلے 2014 میں الزام لگا 35 پنکچہ وہ جناب فیل گیا پھر جناب الزام لگا جناب میاں صاحب کی فیکٹری میں راک ایجنٹس ہیں وہ پتہ نہیں کہا گیا پھر کشمیر میں جا کر نیا سلوگن دیکھیں دونوں پارٹیز گئیں بلاول خود گئے عمران خان گئے دونوں کچھ لے کرنے گئے سوائے الزامات کے ایک ٹوکری دونوں نے سر پہ اٹھائی ہوئی تھی ایک ٹوکری یہ بھی تھی کہ جناب انڈیا میں جو ہے نا نواز شریف کی فیکٹریز ہیں ریزلٹ یہ نکلا کہ ان جھوٹ کے پلندوں کے اوپر کشمیریوں نے دونوں پارٹیز کو ریجیکٹ کر دیا لیکن پنامہ کو جو آپ جھوٹ کا پلندہ کہہ رہے ہیں پنامہ کوئی پی ٹی آئی نہیں یا پی پل پارٹی نے تھوڑے لی کیا ہے دنیا بھر کے لوگ دنیا بھر نہیں دیکھیں بات سنیں آپ کا الزام جو ہے کس کے اوپر ہے اگر گورنمنٹ کے اوپر ہے ایز پرسن نواز شریف کے اوپر ہے یا اس کی فیملی کے اوپر ابھی تک تو یہی ثابت نہیں ہے کہ الزام ہے کس کے اوپر اگر ان کے اوپر ہے تو میاں محمد شریف کہاں سے آگئے کس چنیر پورا کلیر ہے جو سپریم کورٹ نے دیا ہے میری ایک بات سنیں ججمنٹس دنیا میں بہت ساری آتی ہیں بہت ساری ججمنٹس اپنا سکرات کی بھی آئی تھی سکراتس کی ججمنٹ زرفکار علی بھٹو کی بھی آئی تھی ججمنٹس بہت ساری آتی ہیں ایسی ججمنٹ نہ ہے جو تاریخ میں سیاہ ترین ججمنٹ کہی جائے ایسی جی آئی ٹی نہ بنے جو تاریخ جس کو سیاہ قرار دے جب جی آئی ٹی بن رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے مٹھائیاں بھی باتی تھی کہ it's good that you know the جی آئی ٹی has been formed فیاس جوہان صاحب یہ بار بار جو آج مریم صاحبہ نے بھی کہا بابو سر فراس جتو ہی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ الزام کیا ہے یہ بڑی مجھے مطلب لوگوں کے لیے بھی بڑی عجیب سی بات ہے because ظاہر ہے کہ offshore company offshore accounts اس کی منی ٹریل جو ہے وہ معلوم کی جا رہی ہے تو یہ کیا وجہ ہے you think this is kind of a propaganda they are saying that we don't know what's happening بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیا سب سے پہلے تو آج کا دن جو ہے وہ کیپٹن صاحب کے لیے یہ دن تھا کہ آج پوری پاکستانی قوم نے پہلی دفعہ کیپٹن صاحب کو جناب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ دیکھا اور کیپٹن صاحب آج روڑیاں ڈال رہے ہیں کہ ایمان خان صاحب کے سر صدقے مریم نواز صاحبہ مریم صفدر بن گئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی یہ احسان مند اور ممنون رہیں گے عمران خان صاحب کے مرنہ پچھلے کئی سالوں سے مانسرہ کی پہاڑیوں کی چوٹی پہ جانا پڑا کرتے تھے تو نہیں تو تیری یاد صحیح یاد ہو کے سہارے جی لیں گے لیکن آج جو ہے وہ آپ یہ مریم نواز صاحبہ مریم صفدر کی ان کو دوبارہ مل گئی پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ نے بس رونے کی ایکٹنگ نہیں کی رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی تھی لیکن اچانک انہیں یاد آگیا کہ عمران خان صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں ان کو اتنا رولاؤں گا کہ ان کی چیخیں مریخ تک سنائی دیں گی اچانک ان کو یاد ہے فوراں انہوں نے جنب اپنے آپ کو روک لیا پاڑ ڈرامے کا انتہا یہ تھا کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ ہٹو بچوں کی صداوں کے ساتھ آج شفاہ میڈیکل کالیج میں آج میڈیکل کا پیپر تھا اس صرف جو ہے آپ کی مریم نواز کی پیشی کی وجہ سے وہ پیپر کینسل کیا گیا پورے پروٹوکول سے لائیا گیا ایس پی جو ہے وہ سلوٹ مار رہی ہے اور پھر اس کے بعد تقریر کرتی ہیں رونا روتی ہیں میں نے آج سے پانچ دن پہلے کہہ دیا تھا چلیں یہ آپسیشن کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے but there are few questions that چوہان صاحب میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی let me just get your audio fix جس کے بعد میں آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آ کر عبدالقیوم سمرو بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا انہیں بھی احتراز ہے اب بھی جس طرح سے جی آئی ٹی فنکشن کر رہی ہے because جی آئی ٹی نے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ کیا وزیراعظم کی فیملی کبھی اس کا احتساب ہوگا یا نہیں اور یہ اب تمام معاملات جو ہیں یہ تو پورے ہو رہے ہیں کہ وہ پیش بھی ہو رہے ہیں ان کو گرل بھی کیا جا رہا ہے خود پی ایم ایل این کی حکومت ان کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سلوک بھی اچھا نہیں ہو رہا تو پھر اب اس سے بھی اگر آپوزیشن خوش نہیں ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ جی آئی ٹی بھی نہیں کچھ کر سکے گی پی ایم ایل این بھی سمجھتی ہے کہ یہ ایک طرح سے ون سائیڈ چل رہا ہے تو معاملات کہاں جا کر بیٹھیں گے we take a break here welcome back آج مریم نواز صاحبہ کی جی آئی ٹی کے سامنے ایک طرح سے پیشی تھی انہوں نے تمام سوالوں کے جواب دیا جیسا کہ انہوں نے فرمایا اور اس کے بعد کی جو سارے حالات ہم اس پر بات کر رہے ہیں بابو سر فراز جتوئیسہ پاکسن مسلم نیگ نواز سن کے صدر ہیں ہمارے ساتھ ہیں کراچی میں ڈاکٹر عبدالقیون سمرو پاکسن پیپلز پارٹی سے ہمیں جوئن کیا ہے کویٹا سے اور اسلامباد سے پاکسن تیری کے انصاف کے فیاض چوہان صاحب ہے ڈاکس صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے کیونکہ فیاض چوہان صاحب آپ نے کافی سنگین الزام لگایا ہے وہ بھی on sitting prime minister and sitting chief of the army staff کے ڈان لیگز کے معاملے پر مریم نواز صاحبہ کا جو نام ہے وہ رو رو کر گڑ گڑا کر انہوں نے نکلوایا ہے کیا کہیں گے بابو صاحب صاحب مجھے ایک بات بتائیں ان کا کہنا ہے کہ prime minister نے رو رو کر گڑ گڑا کر آرمی chief سے نام نکلوایا ہے ٹھیک ہے اول ہم یہ الزام مانتے ہی نہیں ہیں لیکن اگر ہم مانیں take it gospel truth ان کو پتا کیسے لگا when army chief and only prime minister were there what does it mean what does it mean آپ بتائیے نا what it means he should tell بتائیں چوہم صاحب what it means یہ اس سے سب سے پہلے کبھی یہ empire کی انگلی اٹھانے کی بات کرتے ہیں کبھی رونے کی بات کرتے ہیں ارے ہمارے رونے کی ہم نے تو قوم کو ہسایا ہے رولایا تو آپ نے ہے کیلیفورنیا کی عدالت کے فیصلے وہاں پر ہے سیتا وائٹ وہاں پر روتے روتے مر گئی تیریان وہاں رو رہی ہے جمائمہ وہاں رو رہی ہے ریہام خان وہاں رو رہی ہے ایک منت یہ بڑی عجیب باتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے مختلف رہنما جو ہیں you people have like started ایک personal attacks شروع ہو چکے ہیں اور بڑی میں کہوں گے کہ تہذیب کے دائرے سے ہٹ کر اب باتیں ہو رہے گا بلکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور یہ ہم نے نوٹ کیا تھا ہمیں مجبور کیا جاتا ہے ہم میں آپ کی بات سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ ہم تہذیب کے دائرے سے کہا جاتا ہے جب آگئی پہلے کہا جاتا ہے سیسلین مافیا ہے پھر کہا جاتا ہے ڈرتے میں مجبور کیا جاتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ رو رہے ہیں ہمیں مجبور کرتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں چوہان صاحب یہ بتائینا کہ یہ سوال جو ہے یہ بارہا وہ اس لنک کر رہے ہیں کہ you people have a direct link with the army کیونکہ انہوں نے امپائر کی ہنلی کا بھی اشارہ کیا کہتے ہیں اگر بل فرزوں مان لیتے تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا اگر پرائم منسٹر چیف آرمی سٹاف کے درمیان یہ میٹنگ ہوئی ہے تو نادیا پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ میرے جو بھائی بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو سپوکسمن ہیں اور کل تو سمدھی شریف اسحاق ڈار صاحب کے جو چنندین اور بودھی سائیکلان والا جنا رنگ محل چونہ ملڈی کے رہنے والے کے بیٹے ہیں دو دو آنے کا پینچر سکسٹیز میں اور سیونٹیز میں لگایا کرتے تھے ان کے والے صاحب انہوں نے بھی انتہا لو درجے کے پرسنل اٹیکس کیے کل خان صاحب پہ آج انہوں نے بات کی ہم نے تو آج تک کبھی ڈائریکٹ نہ خان صاحب نے نہ ہم نے پہلے کبھی ابتدا نہیں کی کہ ان کی ذاتی زندگیوں کے اوپر اٹیک کریں لیکن ہمارے پاس بھی پورا دفتر موجود ہے میں آج اپنے بھائی سے پوچھتوں کہ اس نے اتنی لمبی لمبی چوڑی چوڑی باتیں کی خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کیا آپ کی یہ ملکہ ایک کرپشن جو آج محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں ان کی شادی کے حوالے سے ان کو کچھ ڈیٹیلز پتہ ہے نہ کریں یا ان کے جناب ولیلے کے حوالے سے ان کو کچھ ڈیٹیلز پتہ ہے اس طرح کی باتیں ہم نہ کریں ہم دیس طرح کی سوال کوئی سکتے لیکن کبھی ان میں افتدا نہیں کی نہیں ہم دیس طرح کی سوال اس کے علاوہ بڑی لمبی داستان ہے شہباز شریف صاحب کی زندگی ہے پھر اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو وہ کم بارکر نے اپنی بک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے حالات کیا ہے ایک آئی فون دے کے جوہا وہ ایک غیر ملکی صحافی کے ساتھ دوستی کرنے کا جناب اس کو مشورہ دینا آپ یہ کریں گے تو پھر آگے سے یہ جواب ہلیں گے پاکستان صاحب let's quit here we are not going to go into personal details نہ ہی کوئی personal attacks please آپ اس شو میں ڈسکس کریں let's stick to panama let's stick to the JIT اچھا ٹھیک ہے چاند صاحب جتوری صاحب نہ آپ کریں گے اور نہ چوہان صاحب آپ کریں گے ڈوک صاحب آپ ذرا فرمائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی بارہا یہ کہہ رہی ہے کہ تو کیا ہو گیا اگر مریم نواز صاحبہ کو بلا لیا اس لئے کیونکہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی بہت JITs فیس کی ہیں آپ اس سنٹھ اب اس وقت کیونکہ بہت کم دن رہتے ہیں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ JIT has been performing well بکوز بڑے سوالات بھی اس پر اٹھائے گئے ہیں اور آج کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے بھی پیش ہوئی ہیں تو چیزیں اب accountability کی طرف واقعتن جا رہی ہیں باشیلا رحمہ علیہ ونگری hablando برو ارکس ہے آپ کو بھی اور بگیرہ سے بھی انداز میں جس جنہا تھا گئے ہیں میں سنچا کیا گئے ہیں میں بھٹی نہیں pra Tacoon جیکنو داز شکریہ بھی جنہا ڈاما اسے چیز ل capturing وہاں مشکل جنہا کے اپنے سنکھا ہوں آپ کیوں گے جزیں آپ کے راستے پیش کیا جاؤ ہویا ہوں aza ہویا ہے جہو تک نیب torque جانےوں گے آپ گرہ میں سے کھمان یہ پیش کیا ہے ہمیں سادلوں کو کمیزی تک مکمل کرنیوں کو بداید کیا جان شادہ دیکھتے ہیں ہمیں پر امید کیا کہہ پاس ہوں ہمیں پر امید کیا کہہ امید کیا کہہ ہمیں پر امید کیا کہہ تا رہا تاکہ اور پاکستان میں ہی تو ہوتی ہیں جس کے بابری پاکستان کیا کہہ مجھے ایک اتراز ہے آپ کی بات پر میں یہ مانتی ہوں کہ بہت سارے آپ کے لوگوں نے آپ کے سیاسی رہنماؤں نے خود محترمہ نے بہت کچھ سیاس کیا لیکن ڈاکٹر صاحب اگر یہ پروٹوکول کی باتیں ہیں نا یہ پیپلز پارٹی سے اچھی اس لیے نہیں لگتی کیونکہ آپ کیا بھی ماشاءاللہ جو پروٹوکول چلتا ہے پولیس ہو یا جس قسم کے گارڈز ہو تو let's not talk about the پروٹوکول why is everybody questioning the protocol because I personally feel کہ اتنا یہاں پر پروٹوکول sitting لوگوں کے ساتھ power میں رہنے کے ساتھ ہوتا ہے کہ اب یہ کوئی نئی بات کسی کے لیے ہونی نہیں چاہیے یہ بات بارہا آپ لوگ کہتے ہیں کہ opposition جو ہے وہ سی پیک کے خلاف ہے وہ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب بجلی گھر complete نہ کریں اور اس طرح کی جو economic جو آپ سمجھتے ہیں کہ graph چڑھ رہا ہے وہ یہ روکنا چاہتے ہیں اسی لیے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں یہ کس قسم کی بات یہ نظام میں کوئی کوئی you know there is no content in it why would they why would they go against cpac یہ تو ملک کی بات ہے اس وجہ سے آپ اگر میری بات سنیں گے کہ اگر 2013 سے لے کر 2017 تک گورنمنٹ دیکھ لیں previous دیکھ لیں 2013 میں جناز کے ریٹس کیا تھے عام آدمی کی جو قوت خرید میں آٹے کے ریٹس کیا تھے چاول کے ریٹس کیا تھے گھی چینی دال سے لے کر جس چیز کا پیٹرول ڈیزل سے لے کر خات تک ڈی اے پی یوریا تک آج کیا ہیں نواز شریف نے اس وقت ایک اکانومکل بلاسٹ کر دیا ہے ان کو پتہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں چاروں صوبوں میں مسلم نگنون گوربن بنانے جا رہی ہے یہاں امنا مان دیا اگر کہتے ہیں کہ فوج نے دیا اگر فوج نے دیا تو مشرف آٹھ سال تک تھا اس نے کیوں نہ کیا اگر یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کو کریڈٹ جاتا ہے تو دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی وفاق میں بھی صوبے بھی بھی امنا مان کیوں نہ کیا اگر یہ سب کریں گے آپوزیشن کی جماعتیں تو پاکستان کی ترقی نہیں کرنا چاہتے ترقی نہیں یہ کسی اور اشارے پر ہیں بیرونی اشارے پر ان اشاروں پر ہیں جو بہت پر یہ بڑا سنگین الزام ہیں بلکل اب ذمہ داری سے لگا رہے ہیں یہ پولٹیکل پارٹیز ہیں بڑی پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے فنڈنگ کیا ان کو نمبر تری ان کو پتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے مارچ میں سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور اس صورتحال میں مسلم لیگ نون سینٹ میں بھی اکثریت حاصل کرے گی زلو میں سینٹ میں نیشنل اسیمبلی میں صبحی اسیمبلیوں میں جب ان کی ہر طرف اکثیرات ہوگی ملک ترقی کرے گا ہر طرف نواز شریف ہوگا تو یہ کہاں کھڑے ہوں گے سن میں پی ایم ایلن ہے کہاں کہاں نہیں ہے یہ پتا ہے دیکھیں میری بات سنیں ان کا شور ہے ایلیکٹیبلز پہ ایلیکٹیبلز سندھ کی سیٹیں ہیں ایک سوٹ تیس ایلیکٹیبلز انہوں نے تیرہ تیرہ سو لوگوں کا اثرہ دیا ہوئے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایلیکٹیبل تو ووٹر سے نا سندھ کا ووٹر ہمارے پاس ہے جس کو ٹکٹ دیں گے ہماری ٹکٹ جیتے گی چلی دیکھ لیتے ہیں 2018 زیادہ دور نہیں ہے یہ جو سنگین الزام ہے چوان صاحب آپ پر بھی اور خود پیپلز پارٹی پر بھی جو کہ ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے کہ آپ لوگ بیرونی اشاروں کی اوپر یہ سب کر رہے ہیں بجلی گھر آپ لوگ نہیں چاہتے دہشت گردی کا خاتمہ آپ لوگ نہیں چاہتے دیکھیں نادیا بات یہ ہے کہ کل نواز شریف صاحب نے کرکٹ ٹیم کو بلایا اپنے پاس اور وہاں پہ پڑھ کے ماری کہ میں بھی جب کرکٹ کھیڑتا تھا تو میں نے چھتیس رنس پانچ چھکوں اور کئی چوکوں کی مدد سے لگائے اور کل مجھے پتا چلا کہ نواز شریف صاحب کا صرف کریکٹر ہی نہیں ان کا کیلکولیٹر بھی ڈیل ہے ان کی میتمیٹکس بھی ڈیل ہی ہے اور آج سنیں آج آپ کی جو ہے وہ ملکہ کرپشن مریم نواز صاحبہ کا انگلیش کا عالم دیکھ لیں آج کہتی ہے میرا تو نام ہی نہیں تھا جہا سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ تین سو بائیس نمبر صفحہ ہے جے آئی ٹی کے حوالے اس کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جس میں کلیر کٹ لکھا ہے کہ رسپونڈنٹ سکس سے لے کے ٹین تک ان کو کسی وقت بھی جو ہے وہ جے آئی ٹی بلا سکتی ہے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے اور آپ کو پتا ہے آپ کی رسپونڈنٹ نمبر سکس کون ہے مریم نواز صاحبہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ان کی انگلیش کمزور ہے یا یہ اپنی عادت سے مجبور ہوکے آل شریف اور ان کی جو جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس میں بڑی ملکہ اور بڑی بہارت رکھتی ہیں آج انہوں نے پوری پاکستانی قوم کے سامنے مسلسل جھوٹ بول کر ان کی ہندردیاں سمیٹھنے کی کوشش کی میں ان سے پوچھوں گا شہلہ رضا کیا کسی پاکستانی کی بیٹی نہیں تھی کیا آپ کی شرمیلہ فاروقی کسی کی بیٹی نہیں تھی کیا آپ کی جناب آئیشہ آہد بلک کہ جس کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ پچھرے پانچ سالوں سے جب وہ آل شریف گیا وہ توڑ رہا ہے اس کی سولہ سال کی بیٹی کے اوپر اس کی پیسٹ سال کی ماں کے اوپر کیا وہ کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی نہیں ہے کیا سانے آئی مارڈل ٹاؤن کی وہ عورتیں کہ جو حاملہ تھی نہیں وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگ سور مچا رہے ہیں کہ اگر خاتون کو بلالیا تو کیا ہو اگر اس سے ہٹ کے اور جگہ بات کرنی ہے ہمارے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف کیس پہ شور مچا رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑا پندورہ بچہ گیا تو نہیں لیکن آپ ہی کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ قوم کی بیٹیوں کو اس طرح سے بلایا نہیں جاتا دیکھیں یہ سپریم کورٹ نے پہلے ایک پورا سوال نامہ دے دیا ہے اس سوال نامے کے مطابق چلنا ہے یہاں پر اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے یہ وہ ایجنسی ہے جس کے اوپر جب ہم نے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کا کوئی جواز نہیں تھا بلانے کا میری بلکل جواز نہیں تھا کیونکہ سوال نامہ وہاں ہے لیکن ہم نے پھر بھی ہر ایک نے جب یہ کہا آئے گی نہیں آئے گی مریم نواز صاحبہ وہاں پہنچی پھر نیا ایشو آگیا یہ ابھی تک ہے آپ نے کہا تو سپریم کورٹ نے خود دیکھا سپریم کورٹ کے آرڈر کا حوالہ بھی دیا ہے چوہان صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ میرا نام کہیں بھی اس آرڈر میں نہیں تھا پھر بھی مجھے بلائے گیا اور میں پیش ہو گئی یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو اس میں یہ کہا جا رہا تھا جو قطری شہزادے کا ذکر ہے اور یہ کہ جی آئی ٹی پہلے یہ سنا کہ قطر گئی اب سنا ایک دن دبائی کے لیے گئی واپس آگئی جیسے کہ جتوئی صاحب نے بھی کہا ہم جب واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں گے کہ اپسیشن کو کیا انفرمیشن ہے کیا واقعتا یہ بیان ریکارڈ کرا لیا گیا ہے نہیں اور یہ ریکارڈ کرانا قطری شہزادے سے کتنا امپورٹنٹ ہے اس کیس کے لیے we take a break when we come back we discuss this welcome back the investigation is on جو جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے پنامہ کے حوالے سے آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی آج پیش ہوئی تھی جی آئی ٹی کے سامنے اور دو گھنٹے کے سوالات کے جواب دینے کے بعد میڈیا سے کچھ مختصر سے گفتگو انہوں نے کی لیکن کسی کے بھی جواب نہیں دیئے یہ بات بھی مجھے ذرا پہلے بتائے گا جتوئی صاحب کہ جوابات کیوں نہیں like why did she not answer the media جبکہ انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ دھوک میں کافی عرصے سے کھڑے ہوئے ہیں بہت نیر سے انتظار کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے جو انہوں نے بیان دیا یہ complete جواب ہے انہوں نے ایک statement دے دی کیا وہ statement جواب نہیں تھا ایک بات دیکھیں آپ بات سنیں ہر طرف سے جو بھی ہم کرتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں اس کو negative لے کرنا کیا ہے بھائی بتائیں تو صحیح وہ بیان دیتی ہے تو کہتے ہیں کہ جواب نہیں دیا وہ کہتے ہیں کہ کس چنر بھیجیں کہتے ہیں آ کیوں نہیں وہ چلی جاتی ہے یہ کیوں کیا پھر بولتے ہیں کہ اس کو protocol دیا گیا اگر protocol نہ دیا جاتا خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جاتا تو کہتے ہیں ان کا احفاظت کیوں نہ کی گئی بغیر اس کے جب people's party کی سندھ میں بھی government تھی وفاق میں بھی government تھی اس کو security نہیں دی گئی تھی 1996 میں 20 ستمبر کو کیا ہوا تھا مرتضی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا مرتضی بھٹو کے ساتھ پھر آتے ہیں ستائی دسمبر کیا ہوا تھا پیر نزی صاحبہ کے ساتھ پنڈی میں پھر کہتے ہیں کہ security نہیں دی گئی یہ نہیں کیا کیا ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہمیں ہرے کی عزت ہرے کی جان پیاری ہے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ opposition is just picking for politics just picking پاکستان کے عوام سے قطری شہزادے کا خط جو ہے وہ بہت important ہے جس کا بڑا ذکر کیا گیا آپ یہ بتائی گا جی آئی ٹی نے آپ کی کیا ہے پہلے آپ اطلاعات بتائیں کیا ہوا قطری شہزادے کے جی آئی ٹی کے سامنے دیکھیں بات سنیں جی آئی ٹی کے ہر ہر ان کی فرمائش ہم نے پوری کیا جی آئی ٹی نے فرمائشی پروگرام کیا ہے جب وہ فرمائشی پروگرام دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوا ہم نے ان کو بتا ہے جی آئی ٹی بنی پانچ مئی کو پندرہ اور سولہ کا جو واتس ایپ میسج تھا ہم نے کہا کہ یہ واتس ایپ میسج نہیں ہوتا ہم نے اپنے خدشات زہر کی خدشات ہمارے ریکارڈ کیے گئے اس پہ کیا ہوا کوئی جواب نہیں آیا میاں اپنا حسین نواز کی اپنا تصویر لیک ہوئی ہم نے کہا یہ اندر کی تصویر کیسے لیک ہوئی ہمارا خدشہ ریکارڈ کیا گیا کوئی جواب نہیں آیا اس کے بعد جی آئی ٹی نے خود فرمائشی پروگرام کیا کہ ہم قطری شہزادے کا اسٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں نمبر ایک یا وہ آ جائیں ویڈیو کال پہ نمبر ٹو یا وہ پاکستان آ جائیں نمبر تھری یا وہ قطر میں ایمبیسی آ جائیں قطر کی ایمبیسی کا آپشن انہوں نے خود دیا کہ ہم قطر جائیں گے جب ایمبیسی کا آپشن انہوں نے خود دیا ہے تو اس پرنس نے وہ قبول کیا ہے آپشن صرف وینیو چینج کیا ہے کہ انسٹیٹ اف ایمبیسی ایم ریڈی ایٹ مائی ریزیڈنس دونوں کے درمیان دیتے ہیں فاصلہ کتنا ہے اپنی کلومیٹر یہاں سے وہ جا رہے ہیں قطر وہ تکلیف کر رہے ہیں سرکاری خرچے پر کر رہے ہیں وہ ہے دو کلومیٹرز نہیں جا سکتے یہ کیا بات ہے بھئی اچھا تو اس کا مطلب 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 اور اس کے بغیر انویسٹیگیشن is incomplete دیکھیں 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 کوئی ایلیگیشن کرپشن کا نہیں ہے کوئی حکومت کا پیسہ یوز کرنے کا ایلیگیشن نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ اس جگہ سے یہاں الزام ہے اس وقت تک کوئی چارج نہیں ہے صرف منی ٹریل کا کسہ ہے کوئی منی لانڈری نہیں ہے منی ٹریل ہے آپ وہاں جائیں اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں let the investigation be completed after that the investigation will be completed اس کا مطلب کہ ابھی کتری شہزادے سے آپ یہ کہتے ہیں کوئی ریکارڈ نہیں کیا گیا چوہان صاحب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے نہ کوئی گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہوا ہے نہ کوئی گورنمنٹ سے پیسہ لے کر یہ آفشور اکان ہوت ڈالا گیا تھا صرف منی ٹریل ہے جو کہ جتوئی صاحب کہتے ہیں نادیہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آل شریف جو عمران خان صاحب کو دعائیں دے کہ حسین نواز صاحب نے داڑی رکھ لی حسین نواز صاحب نے تسبیح پکڑ لی مریم نواز صاحب زوجہ ماجدہ سے جائے زوجہ محترمہ ہو گئی عابد شیر علی صاحب نے امام تکرانہ شروع کر دی یہ سب پھر آگئے ہیں آپ اس پر نیے کو شریف ہو گیا مکتی ہم موپن پریزگار ہو گیا ہم موپن پولیں گے پہلے چیز تو یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو شنون ہے جو سب پھر آگئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پارٹیز میں دو پیسٹ بھی ہم وہ سب تک ایک حبر اور بریکر وہ آپ کے دو پیسٹ بھی چلے پھر لگ جائے گا وہ حبر یہ ہے کہ ایک ساتھوہ ممبر بھی آجا ہوں گے کہ ایک سب پھر آگئے ہیں چوہان صاحب چوہان صاحب چوہان صاحب میں خبر کر رہا ہوں چوہان صاحب فرمائے سنے صرف چھے ممبر نہیں ہے جی آئی ٹی کے کیونکہ آل شریف کے جو سارے لوگ باہر آ کے چیختیں چلاتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوا ہے جو میں نے تھوڑی سی تفتیش کیا ہے کہ ایک ساتھوہ ممبر بھی ہے لیکن اس نے سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے وہ ہیڈن ہے اور آپ کو پتہ وہ ممبر کو لے وہ عمران خان صاحب ہیں اور ان کے ہاتھ میں تین فٹ لمبا لٹتا رہا ہے اور وہ آپ ہمیں پتہ لگا کہ یہ بھی جی آئی ٹی کہ ممبران کو نظر نہیں آرہا ملزمان کو صرف نظر آتا ہے جی آئی ٹی کے یہ ممبر ہیں اور ملزمان جب کچھ جھوٹ موتے ہیں جی آئی ٹی کے ساتھ میں تو وہ خان صاحب تین فٹ کا لمبا لٹر جو نا اس کو لگاتے ہیں ٹھکا ٹھک تب ہی باہر آ کے ہر بندہ عمران خان صاحب پہ چڑھائی کر رہا ہے ہر بندہ آ کے عمران خان کو کوستا ہے اوہ بھائی جان کوسو اپنی قسمت کو رو اپنی قسمت کو یہ معنی ہے کہ ہمارے اگلے بھی ہیں پچھلے بھی ہیں ہمارے اپنے کے نام پڑھتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آگتا تک کچھ ہو جس میں عمران خان صاحب پکی ہے نہیں تو وڑھ جا رہے ہیں میں ان کو جواب دے رہا ہوں ہمارے اگلے بھی ہیں پچھلے بھی ہیں ان کے نام اگلے ہیں نا پچھلے ہیں پچھلے ادھر رو رہے ہیں اگلے پتہ لکھا ہے تو آپ نے خود ذریلو خار کر دیا لوگ اپنے بزرگوں کے لئے اسالے سواب کراتے ہیں لواشری صاحب نے اسالے دلا کر دیا بچے بھی بلکل ٹھیک ہیں سب اپنے اپنے گھروں وہ خوش و خرم دنگی بسار کر رہے ہیں پھر اپنے اپنے ندلہ کے حوالے سے سارا انزام اپنی اولاد کے اوپر لگا دیا کوئی نہیں لگایا آج تو اولاد کے دل میں اپنے بابا کے لئے اترام ہے یہ سپریم بورٹ نے انزام لگایا تھا کہا تھا امران خان کو کہ آپ جھوٹے ہیں آپ انزام طرح ہیں کہاں جا رہے ہیں اب ہم اب ہم کس طرف جا رہے ہیں چوہان صاحب پلیز let's get back to the track I just want to know اس پاکستان تحریف کے انصاف اللہ پاک کے فضل و کرم سے فضل و کرم سے نبی پاک مولا علی کے صدقے انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم دیکھے گی سسلین مافیا گوڈ فادر مافیا کو تڑپتا ہوا سسکتا ہوا یہی وہ گوڈ فادر ہے جو نا نے کہا ہے یہی وہ گوڈ فادر ہے اب ڈاکس صاحب کافی دیر سے ڈاکس صاحب کو مجھے روپن کرنے دیں میں یہ صرف جانا چاہ رہی تھی کہ کتری شہزادے کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں میں کیا انفرمیشن ہے جی ڈاکس صاحب آپ فرمائیے گا جی کے بات یہ ہے کہ اچھے معاملات کماؤں کر دے ہم یہاں منطق کی انجام تک پہنچنے جا رہے ہیں اور کتری شہزادے کی جو بات چیز ہے لیکن یہ سکتا ہوں کہ ابھی میرے بائی کہے رہے تھے کہ ہمارے اوپر آج سبیہ پتہ نکلے ہم ایرزام کیا ہے یہ سکتی جاؤں ان کے اوپر کیوں وہ کے دنے بلوکہ مرکی آئے رہتی ہمارے بہت چلی سبیہ پتہ پڑا ہے وہ جدے میں جو ان کو فاہت یہ امین اور پاکک نہیں رہے اور یہ باہر بھادر کا انتا لفت کیا اس کے باہجی بھی یہ سکتے رہوں گی ہمارے سب سے انجام نہیں آپ کی آواز بہت مشکل سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بہت ہی مشکل سے آپ کی آواز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کسی ریموٹ ایریا میں ہیں بلوچستان میں میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں آپ کو ان کی بات اب تک جتنی انہوں نے کہی سمجھ میں آئی ایک تو وہ بھی آپ اور اپوزیشن کہہ رہے ہیں آپ لوگ کافی پریشانی کا شکار ہے لیکن ہمیں یہ بات ضرور ہے کہ جو بھی چیز ہو وہ آنسٹ ہو فیر ہو نہ صرف فیر اور آنسٹ ہو وہ دکھائی بھی دے انصاف وہ نہیں ہوتا جو کیا جاتا ہے انصاف وہ ہوتا جو دکھائی بھی دیتا ہے آپ دیکھیں فرانس میں ماضی کے کتنے فیصلے ایسے آئے تھے جو پتہ لگا بعد میں ناحق پھانسیاں تھی ابھی تازہ یہی ہمارے سپریم کورٹ نے دو لوگوں کو بے گناہ قرار دیا کہ یہ بے گناہ ہے بعد میں پتہ لگا کہ ان دونوں کو دو ماہ پہلے فانسیاں آ چکی تھی سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا سب آپ کے تحفظات آج بھی ہیں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کا فیصلہ عدلیہ کا فیصلہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں مجبوراً یہ عدلیہ کا فیصلہ تو زلفکار علی بھٹو کی فانسیاں بھی تھا اگر فیصلہ درست تھا اگر فیصلہ درست تھا تو شہید لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر شہید لگا رہے ہیں تو عدلیہ کا فیصلہ درست نہیں تھا جس عدلیہ کے فیصلے کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے حوالہ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے باننگ ہو آئی ٹھنگ ڈاک صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی جی تو آپ کو یہ اترازات ضرور ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں جی آئی ٹی کے بھی اترازات ہیں نہیں بلکل دیکھیں نمبر ون اس جی آئی ٹی کے میمبر وہ بھی ہیں جن کا تحریک انصاف اور کاف لیگ سے قریبی تعلق ہے نمبر ٹو جی آئی ٹی کے بعد ججمنٹ نہیں آتی انویسٹیگیشن اس فالوڈ بائی اٹرائل لیکن پھر بار بار آپ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی تشکیل دے دی پہلے ہمیں الزام نہیں پتا الزام تو پتا ہے نا کیا ہے تو یہی تو بات دیکھیں جو الزام ہے وہ ابھی تک لگایا نہیں گیا دیکھیں الزام ہونا اور لگایا جانے میں بڑا فرق ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الزام تو آپ کہہ رہے ہیں وہ لگایا کس پہ جا رہا ہے کس صورت میں لگایا جا رہا ہے الزام کا پتا نہیں وہ کس کے اوپر ہے اگر وہ الزام میاں محمد شریف کے اوپر ہے جو اس دنیا میں نہیں رہے تو کس قانون کے تحت ہے اگر وہ الزام میاں محمد نواز شریف کے اوپر ہے تو کس حیثیت میں ہے پھر مریم نواز کو حسین نواز کو حسن نواز کو اپنا کیسے بلائے گیا دیکھیں انہوں نے میڈیا پہ جو انٹیوز دیا دیا ہے اس میں پراپٹی کے حوالے سے مختلف قسم کے بیانات ہیں اور ظاہر ہے کہ جو چیز انویسٹیگیٹ کی جاری ہے وہ یہی پتایا جارہا ہے کہ اتنی کم عمری میں اتنا سب کچھ ملینز کے جو گفٹ ایکسچینج ہوئے یہ کہاں سے پیسہ آیا یہ ساری باتیں ہیں اگر یہ الزام اب حسن نواز حسین نواز پر لگا رہے ہیں تو پھر تارک فاطمی کی فون کیسے ریکارڈ کی گئی اگر وہ فون ریکارڈ کی گئی تو کس قانون کے تحت ان کی فون بگ اور ریکارڈ کی گئی پاکستان کیسے کونسا قانون نے جب اتھرائز کرتا ہے کہ آپ کسی ٹیلی فون ریکارڈ کریں کتنے لوگوں کے فون ریکارڈ ہوتے ہیں کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کی آواز جو ہے پتہ نہیں آپ شاید بلوچستان کے بہت ریموٹ ایریا میں ہیں کہ we can hardly hear what you're saying but ابھی ابھی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کوٹ کا ججمنٹ کا بڑا حوالہ دے رہے ہیں اور کوٹ کی اوپر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کوٹ جو کرے وہ صحیح کرے تو پھر اگر یہ صحیح ہے اور ججمنٹ صحیح ہے تو پھر زلفکار علی بھٹو صاحب کی بھی ایک ججمنٹ تھی پھر آپ یہ کہیں کہ وہ بھی صحیح تھی ڈاک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی بھولی آپ کے آواز آ رہی ہے میں نے کہا جب مجھے آپ پہ منٹ دے دیں جی جی پلیز جی جی پلیز کیجئے 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 جی کیجئے داک صاحب میں صرف ایک بات کہوں گا ایک منٹ ایک بات دیں ڈاک صاحب کیا کہہ رہے ہیں بولی ذرا زور سے بات کیجئے میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ایک جملہ بات اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا کہ پانچ جولائی نائنٹین سیونٹی سیونٹ سے شریف کاندان کا سفر شروع ہوا تھا اور وہ آج سیاہ دن بھی ہے اور پانچ جولائی سیونٹین سکھ ان کا سفر کا ایک سکام ہو جائے گا اور یہ سفر اپنے منطق کی انجام تک پہنچ گیا ہے اور جتنے عرصہ انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اس ملک کی دولت کو بے درستی لوٹا ہے ان کا آپ حساب دینے کا وقت آگیا ہے اور یہ شریف کاندام ایک ایک رسے کا حساب دے گا اور پوری قوم ان سے یہ حساب لینے کیلئے کیا رہے ہیں ان کے سفر کا آج آخری دن ہے آج آخری دن ہے پانچ جولائی نائنٹین سکھ ان کی شروع اور ان کی آج ہیڈ ہے کرپشن کا کبھی شریف فیملی پر الزام نہیں ہے کسی کرپشن کا کسی کرپشن کا ملک رکھنے کا شریف فیملی کے کسی فرد پر کوئی الزام نہیں ہے میں نے اپنا آپ کو کنفائن کیا ہے جیجمنٹ آف اکورٹ میں اسے آگے نہیں کیا ہوں اگر کرپشن پہ آئیں گے تو بہت آگے جائیں گے ہم ہم بہت آگے جائیں گے کرپشن میں وزراء کے تاجوں تک جائیں گے پھر ہم سرے محل تک جائیں گے ہم نے یہ کہا ہے کہ شریف فیملی پر کلیکشن کا کوئی الزام نہیں ہے ہم نے ذاتی رشتہ داریوں کو اور ذاتی کاروبار کو کوکے دیئے یہ ذاتی کاروبار کیا میں پاکستان کے وقت بھی تھا 1947 اچھا ایک منٹ جی تو اس صاحب میں آپ سے بات کرتی ہوں لیچ سے نا کہ ڈاک صاحب جو ہیں وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ساری چیزیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں ڈاک صاحب کہ جیسے قطری شہزادے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جب تک انویسٹیگیشن اس گوئی ٹو بی انکمپلیٹ جب تک کہ ان کا بیان ریکارڈ نہیں کرایا جاتا اور آج تو آسیس کرمانی صاحب بھی یہ کہنے رگے کہ یہ مدعی بن گئی ہے جی آئی ٹی آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے بیان کے ان سے سوال پوچھے بغیر یہ جی آئی ٹی کمپلیٹ ہو سکتی ہے ڈاک صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں ڈاک صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں فرمائیے جی جی مجھے آپ کی آواز پوری سمجھ میں نہیں آئی جی میں سمجھ رہا ہوں کہ اب اتنا دیر سال کے قریب کے وقت گزر کے آئے اب یہ فائنل مرائل آ چکے ہیں اب یہ جو بھی درامے کر رہے ہیں اس پر آ کر کے اتنا بھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھیں اتنا بھی یہ کہیں کہ ہمارے پاں ظلم ہو رہا ہے زیادی ہو رہی ہے یہ سب اپنے منطق کی انجام تک یہ درامے جا رہے ہیں ختم سکھا رہے ہیں ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ جو سازش کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اور خرشید شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ جو بھی سازش ہے اس کو بے نکاب کریں اور قوم کے سامنے لے کر آئیں یہ سازش سے کیا مراد ہے دیکھیں ایک بات بہت کلیے رہا ہے سازش کیسے ہے ایک منٹ میں آپ تک آتی ہوں اپنے بھائی سے پوچھیں اپنے بھتیجوں سے پوچھیں کہ سازش تو ان کے در سے ہو رہی ہے جو اس کے تیشے لگے ہو رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر آج جائے کل جائے باقی ان کو کون سازش کرے گا ان کی کو اس کے آکے ان کے کلاس کون کی سازش ہے اگر ان کو پتھائیں اور ان کی فاتھ رہے صحیح آپ لوگ بتائیں نا یہ سازش کا سکر آج بھی ہوا ہے ایک بات بہت کلیر جو کھو کھو دیکھیں میں بہت آرام سے اور بہت سکون سے ان کا جواب دینا چاہتا ہوں انویسٹیگیشن جائیٹی کر رہی ہے پتہ ان کو ہے لکھ یہ رہے ہیں انویسٹیگیشن فیصلہ عدالت کرنے جا رہی ہے بتا یہ ایسے رہے ہیں یہ دونوں میرے صاحبان کیسے ججمنٹ بھی یہ لکھیں گے انویسٹیگیشن ریپورٹ بھی یہ کریں گے تو اس سے کیا لگ رہا ہے کہ یہ سازشی دور کیا ہے جب یہ خود پہلے ہی انویسٹیگیشن ریپورٹ یہ بتا رہے ہیں اندر کی خبریں یہ بتا رہے ہیں ادلیا کی اندر کی خبریں یہ بتا رہے ہیں جی ایٹی کی اندر کی خبریں یہ بتا رہے ہیں آرمی چیف کے اندر کی خبریں یہ بتا رہے ہیں ایمپیئر کے انگلی اٹھنے کا اشارہ یہ کر رہے ہیں so all what is this going on everybody has ganged up against پاکستان مسلم league Nawaz and that too Nawaz شریف سادہ and their family وہ نہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ بڑا سنگین الزام ہے جو توی صاحب آپ پولٹکلی تو ایک دوسرے کی اوپر بہت صرف بات کر رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ منصوبے ہیں وہ سی پیک ہو وہ ہماری کومن منصوبے ہو وہ دہشتگردی کا خاتمہ ہو وہ ملٹن ونگ کا خاتمہ ہو لیکن کسی آپ کسی بھی جماعت کی حب الوطنی کی اوپر شاک اور شبے کا اظہار نہیں کر سکتے اور اگر اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو پھر ان سنگین الزامات کو آپ کو ثابت کرنا ہوگا ورنہ یہ بڑا یہ اپنے موزے خود ثابت کر رہے ہیں ہم نہیں جو ان کی باتیں ہیں وہ ثابت کریں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو بات دیکھیں ہم نے بات نہیں کی آرمی چیف کی ہم نے بات نہیں کی انفورچنٹلی وہ ختم ہو رہا ہے لیکن اس پروگرام میں بھی اس نشست میں بھی چوہان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے کافی سنگین الزامات لگا ہے کہ وزیراعظم جو ہیں وہ ڈان لیس کے معاملے پر مریم نواز صاحبہ کا نام جو ہیں انہوں نے نکلوایا اور آج مریم نواز صاحبہ جب جی آئی ٹی کے روبر اپیش ہوئی پاکستان مسلم نواز کو ابھی بھی تحفظات ہیں جی آئی ٹی کے حوالے سے اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک قطری شہزادے کا بیان جو ہے وہ نہیں کلم بند ہوتا یہ انویسٹیگیشن انکمپلیٹ رہے گی لیٹس سی دس جولائی کو رپورٹ پیش کرے گی یہ جی آئی ٹی کم دن باقی ہیں آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اجازت دیجئے اللہ حافظ